دیش کے بڑے اخبار آپ کے سامنے ہیں اور ان اخباروں کی سرکیاں اور ایکسکلوزیو خبریں بھی آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں اگلے کچھ منٹوں میں ہم پورے دیش کے گھٹنا کرم کو دیکھیں گے دیش اور دنیا میں کیا کچھ حل چلے ہوئی ان تمام خبروں کا جائزہ لیں گے اور فٹا فٹ بڑی ہیڈ لائنز پر اگرزر ڈالیں گے کہ آخر چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا کچھ ایسی خبریں رہی جو سرکیاں بن گئیں تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی میں اور ان سی آر میں جہماجم بارش کے بعد موسم کے مزاز نے کروٹ لے لی ہے اور موسم پوری طرح سے بدل چکا ہے پارا لڑک گیا ہے اور اب کڑاکی کی تھنڈ پڑنے کے آثار ہے جیسا کہ موسم بھی بھاگنے کہا تھا کہ سات اور آٹھ جنوری کو اگر دلی ان سی آر میں بارش پڑتی ہے تو اس کی تھنڈ کا اثر چودہ جنوری تک دیکھا جائے گا ہار کپ کپا دینے والی تھنڈ آ جائے گی اور ہوا بھی ایسا ہی ہے آج بارش پڑی ہے آدھی رات کی بات سے ہی دلی ان سی آر کے جتنے بھی میدانی شیطر ہیں وہاں پر رکھ رکھ کر بارش ہو رہی ہے جس سے بہت بہت انبہانہ جاتا ہی جا رہی ہے کہ اب تاپ مان گر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ دو اور دھائی ڈگری سلسس تک پہنچ جائے خیر رکھ کرتے ہیں باقی خبروں کا ہندوستان ایمزی خبر ہے پہلی خبر فرنٹ پیج کی نوڈ بین بارٹ فورٹ لیک ڈورمیٹ ایکاؤنٹس ٹو لائف نوڈ بندی کے بعد چار لاکھ بند پڑے کھاتوں کو جان مل گئی کس طرح سے کھاتے کا مسیوز ہوا ہے مسیوز ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ تو خیر وقت بتائے گا جانچ کا بھی شہ ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی انیوزڈ اکاؤنٹ تھے جن اکاؤنٹوں کا استعمال نہیں ہو رہا تھا لمبے عرصے سے ایسے کھاتوں میں چھ ہزار کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں جو کھاتے بند پڑے تھے کھاتے کھلوائے گئے تھے لیکن بند پڑے تھے ان میں کوئی ٹرانجیکشن نہیں ہوتی تھی ان میں کچھ پیسہ جمع نہیں تھا ایسے کھاتوں میں نوٹ بندی کے بعد چھ ہزار کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں اور ایسے اکاؤنٹ ایک دو نہیں بلکہ چار لاکھ ٹارمیٹ اکاؤنٹ ہیں جنہیں نئی زندگی مل گئی جن میں لیندین شروع ہو گیا پیسے کی ٹرانجیکشن شروع ہو گئی ہے یہاں ایک تیبل دی گئی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سٹیٹ وائز کہاں کتنے پیسے آئے ہیں مدی پردیش میں سنتالیس کروڑ روپے آئے ہیں اور مہاراس میں چوہتر کروڑ روپے بیہار میں اکیس کروڑ روپے جھارکھن میں نو کروڑ گجرات میں سب سے زیادہ ایک سو انیس کروڑ روپے اور اتر پردیش میں نائنٹی ایٹ یعنی قریب قریب سو کروڑ روپے بند خاتوں میں جمع ہوئے ہیں تو دیکھئے کتنی موٹی رقم اب نکل کر سامنے آ رہی ہے اور یہ برامد ہو رہی ہے بند خاتوں میں وہ بند خاتے جن کا استعمال کبھی نہیں تھا لیکن اب جب نوڑ بند ہوئے تو وہ بھی استعمال میں آ گئے اگلی خبر کروک کرتے ہیں ویرات ٹیکس چارج اولڈ گارڈ میکس کم بیک جیسے ہی دھونی نے ٹیس کرکٹ میں پہلے ہی وہ کپتانی کو الویدہ کہہ چکے تھے اب ونڈے میں بھی الویدہ کہہ دیا ٹی ٹونٹی میچوں میں بھی انہوں نے کپتانی چھوڑ دی ہے تو دھونی یک کا اندھ ہو چکا ہے اور ویرات کا راستے لکھ ہوا ہے ویرات کا دور شروع ہو چکا ہے ویرات اب تینوں سریز کے میچوں میں نئے کپتان کے طور پر چل لیے گئے ہیں اور اب ویرات کے آ جانے سے کچھ پرانے کھلاڑیوں کا بھی ٹیم میں کم بیک ہو گیا ہے یوراج ہوں یا پھر وہ نہرا ہوں یہ دونوں نے تین سال کے لمبے انترال کے بعد اب یوراج کی بھی انٹری ہو گئی ہے آشیش نہرا کی ٹیم میں انٹری ہو گئی ہے اور ٹی ٹونٹی کے لیے بھی کچھ پرانے کھلاڑی اب ٹیم میں واپس جگہ بنا رہے ہیں ٹیم میں واپس لوٹ رہے ہیں ویرات ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے بھی کپتان چلے گئے ہیں دھونی کے کپتانی چھوڑنے کے دوسرے دن تین سال سے ٹیم سے باہر یو وی کی واپسی ہو گئی ہے تو دیکھئے کس طرح سے ٹیم کے سمی کرنے بدلے کہا جاتا تھا کہ یوراج جو ہیں وہ دھونی کی قریبی نہیں ہے لیکن جب دھونی نے کپتانی چھوڑی اور ویرات کے ہاتھ میں چارج آیا تو یوراج کی ٹیم میں واپسی ہوئی کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کا خیل دیکھا گیا ڈا ٹائمز آف انڈیا کی خبر جی ڈی پی گروہ ایکسپیکٹیٹ ٹو سلپ ٹو ٹری یئرز لو آف سیون پوائنٹ ون پرسینٹ ڈس ایئر نوٹ بندی کا سردے کی آپ کی نوٹ بند کے بعد قیاس لگائے جا رہی ہے کی جی ڈی پی گروہ ڈومیسٹک پرڈک جو ہے دیش کا آرثیق وکاس درجی سے کہا جاتا ہے وہ آرثیق وکاس درج تین سال میں اپنے نیونتم سب سے نچلے سطر پر پہنچ سکتی ہے ازبار اور لڑکت سیون پوائنٹ ون پر پہنچ سکتی ہے تین سال سے جی ڈی پی کبھی بھی اس لیول تک نہیں پہنچی ہے اور اگر اس بار پہنچ جاتی ہے تو سیدھا سیدھا یہ نوٹ بندی کا ایک بڑا اثر دیکھنے کو ملے گا آرثیق وکاس درج جیسا کی وپکش پہلے سے ہی سرکار پر حملے کرتا رہا ہے کہ اگر جی ڈی پی گرتی ہے تو اس دیش کو نقصان کا آبھاس ہوتا ہے کہ اگر ہماری جی ڈی پی گرتی ہے تو کہیں نہ کہیں دیش نقصان میں جا رہا ہے اور یہ اب بہت ممکن ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وپکش ایک بار پھر سرکار کو گھیڑنے میں پیچھے نہیں رہے گا نوٹ بندی کے مددے پر دا ہندو کی خبر ہے میکٹرو فیس فورت ٹو بی کنیکٹ اینڈ ویری سون اٹو بی سٹارٹڈ دلی میں بہت جلد میکٹرو کا چوتھا فیس شروع ہونے جا رہا ہے اور چوتھے فیس کے لیے دلی میٹرو نے کل ایک بڑے پروجیکٹ کو منظوری دے دی ہے دلی سرکار نے پچاس ہزار کروڑ سے بننے والے نئے فیس کو منظوری دے دی ہے اور بہت جلد اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا میٹرو کا جو فورت فیس ہوگا وہ کئی مکھے جو روٹس ہیں انہیں آپس میں کنیکٹ کرے گا آپ کو بتا دے کی دیکھئے دا پرپوز سکس کوریڈورز آر ریٹھالا نریلہ بھوانا 21 کلومیٹر کا ہے ریٹھالا اور نریلہ سے بھوانا تک کا جو نیا روٹ بنے گا جنک پوری ویسٹ سے آر کے آشنا مارک تک 28 کلومیٹر مکند پور سے موجپور تک 12 کلومیٹر اندر لوگ سے اندر پرستہ تک 12 کلومیٹر ایرو سٹی یعنی کی ایرو سٹی جہاں پر ائرپورڈ کے پاس کی جگہ ہے وہ ایرو سٹی ہے وہاں سے لے کر تگلگا بعد تک سیدھے کلائن ہوگی جو 20 کلومیٹر کی ہوگی اور لاجپت نگر سے ساکے تک کی سیدھے کلائن ہوگی جو کی ساتھ سے قریب 8 کلومیٹر لمبی ہوگی اس کے ساتھ جیسے ہی چوتھا فیس میٹرو کا بن جائے گا اس کے ساتھ ہی میٹرو اتنا بڑا دستار ہوگا کہ میٹرو ساڑھے چار سو کلومیٹر کی دوری تیہ کر لے گی دلی انسی آر میں یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ایک سممان والی بات ہے جس طرح سے دلی کا جام دلی کی بھیڑ دلی کا پولیشن لگا تار ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے اور اس سے نپٹنا سرکار کے لیے بڑی چنوٹی بن چکا ہے اسی لیے اب سرکار نے دیکھا ہے کہ ایک وکلک چنتے ہیں تاکہ گاڑیاں کم سے کم سڑک پر دکھائی دیں اور اس کے لیے اس بھاری بھر کم بڑے پروجیکٹ کو دلی سرکار نے منظوری دے دی ہے دائنڈین ایکسپریس کا رکھ کرتے ہیں موڈل کوڈ آف کنڈیکٹ ڈیلے بجٹ الیکشن کمیشن آس گورنمنٹ ٹو رسپونڈ ٹو اپوزیشن آچار سہیتہ لاغو ہو چکی ہے پانچ راجیوں میں چنوٹ کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی اور اب بودہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ڈیلے بجٹ کی بجٹ کو ڈیلے کیا جائے الیکشن کمیشن نے سرکار سے پوچھا ہے کہ اپوزیشن کے آروپوں پر آپ کب تک جواب دیں گے آپ کو بتا دیں کہ بجٹ کی تاریخ چوتھی وہ چنوٹ کی بیچ میں پڑ رہی تھی تو وپکشی دلوں نے آروپ لگایا خاص طور سے عام آدمی پارٹی کا بھی یہی کہنا تھا کہ بجٹ میں سرکار لوگ لباونے وعدے کرے گی جس سے جنتہ کا دھیان بھٹکے گا اور کہیں نہ کہیں جنتہ بی جے پی سے جھڑ جائے گی جس سے دوسری پارٹیوں کا نقصان ہوگا ایسے میں بجٹ کی تاریخ کو پیچھے ہٹا دینا چاہیے یا پھر چناف کے بعد ہی بجٹ گھوشت کیا جائے یہی شکایت لے کر تمام وپکشی پارٹیاں الیکشن کمیشن پہنچی لیکن الیکشن کمیشن نے اب سرکار سے کہا ہے کہ آپ بجٹ کی تاریخوں پر کیا فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں اس کا جلدی سے اعلان کریں اور ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ آپ کو کب تک جواب دینا ہے آپ کو بتا دیں کہ دس جنوری تک کہا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو ہم دس دن کا ٹائم دیتے ہیں دس جنوری تک انہیں اپنا جواب دینا ہے کہ انہوں نے بجٹ کی تاریخ میں کیا کچھ فیر بدل کرنے کا پلان بنایا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ویت منتری ارنجیٹلی نے ایک اشارہ دیا تھا کہ وہ بجٹ کی تاریخ نہیں بدلنے والے ہیں تو اگر بجٹ بیچ میں پڑتے ہیں چناووں کے تو بہت ممکن ہے کہ چناووں میں گلت پرچار ہو سکتا ہے اور اس سے چناو بھی بادیت ہو سکتے ہیں روکر تینگلی خبر کا امرو جالا کی خبر ہے ملائم اور اخلیش میں سلح کی کوششیں ناکام لگاتار یو پی کے سب سے بڑے سیاسی کنبے میں جو ہاہاکار مچا ہوا ہے اس وقت کش مکش کا دور جاری ہے اس میں لگاتار سلح کی کوششیں بھی کی جارہی ہیں کہ دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں اخلیش اور ملائم کے بیچ میں اگر سلح کرا دی جائے تو اس کا فائدہ ہوگا چناووں میں نہیں تو اگر پارٹی ٹوٹ جائے گی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ سماج وادی پارٹی کا جنادھار ہی ختم ہو جائے سوبے سے تو اس لئے کوشش پوری کی جارہی ہیں لیکن کوششیں جتنی کی جاتی ہیں وہ سب ناکام ہو جاتی ہیں کل جو کوشش کی گئی وہ بھی ناکام ہو گئی اخلیش سے ملنے پہنچے شیوپال تو جگی تھی سلح کی امید اخلیش سے ان کے چاچا شیوپال ملنے پہنچے تھے مان منوول کرنے منانے کیلئے پہنچے تھے لیکن جو شرطیں شیوپال نے رکھی ان پر اخلیش کہیں بھی اگری نہیں ہوئے جس کے بعد تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی اور آخر کار سلح کی جو ایک ہلکی سی آس تھی وہ آس ٹوٹتی نظر آئی تو سماج وادی پارٹی سیاسی سنکٹ میں اس وقت جوج رہی ہے سائیکل کی لڑائی ہے کہ پارٹی اگر دو ہوتی ہے تو پھر سائیکل کس کے حصے مائے گی کیا سائیکل کے سواری اخلیش کریں گے یا پھر پارٹی کو ایک نئی پہچان دینے والے اور اس مقام تک لانے والے ان کے پتا ملائم کو سائیکل ملے گی اب بہت ممکن ہے کہ اگر پارٹی دو بھاگوں میں بڑھ جائے گی تو سائیکل کا چنافچن ہی ختم کر دیا جائے اور نئے چنافچن دونوں کو دے دی جائیں دینی جانگرنڈ کرو کرتے ہیں کاروبار چھونے پھر بھی حوالہ آپریٹروں نے دیئے چھہ سو روپے پرتی شیئر تین دن سے لگاتار جین دینی جانگرنڈ فرنٹ پیج کی پہلی خبر ہوتی ہے دلی کے سواست منتری ستیندر جین سے جڑی ہوئی پہلی دن خبر میں تھا کہ حوالہ کاروبار میں فسے دلی کے سواست منتری ستیندر جین دوسرے دن کی ہیڈ لائن تھی کہ حوالہ کاروبار میں فسے دلی کے سواست منتری ستیندر جین نے زمین کھری دی کئی کروڑ کی زمین کھری دی اور اس کے لیے بینکوں میں جو ڈیٹیل بینکوں کے پاس ہے رجسٹری میں ان کا نام ہے ان کی تصویریں ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے زمینیں کھڑی دیئے ہیں اس کا پورا بیورہ دیا ہوا ہے اور آج لگاتار تیسرے دن بھی بڑی ہیڈ لائن یہ ہے کہ کاروبار شونے ہے پھر بھی حوالہ آپریٹر نے دیئے چھے سو روپے پرتی شیئر آخر کہاں سے آیا یہ پیسہ حوالہ آپریٹر نے کیوں یہ پیسہ دلی کے سواست منتری ستیندر جین کو دیا ہے یہ ایک سوال ہے بڑا اور وہیں ستیندر جین کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم جانچ کے لیے تیار ہیں لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دلی کے سواست منتری ستیندر جین نے حوالہ کانیکشن پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آئے کر معاملے میں تین مہینے پہلے بطور گوا گیا تھا دوہزار تہرہ میں جب مجھے ٹکٹ ملا تھا میں نے تینوں کمپنیوں سے استفعہ دے دیا تھا ایک ایک پیسے کا حساب میں نے دیکھا ہے سب کا حساب میں نہیں دے سکتا اب چناو کا وقت ہے اس لیے ایسا آروپ مجھ پر لگایا جا رہا ہے اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے صفائی دی ہے جبکہ اب جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سی بی آئی اور آئے کر ویباغ مل کر کیا کچھ ہو پاتا ہے آگلی خبر کروک کرتے ہیں پنجاب کیسری کا نوٹ بندی پر جنیتہ ہمارے ساتھ یہ کہنا ہے بی جے پی ادھاکش آمیت شاہ کا ویمدری کرن یعنی کی ڈیمونٹائزیشن یا پھر اسے نوٹ بندی بھی کہہ لیجے کی نوٹ بندی اور سرجیکل سٹرائک ارتحاسک فیصلے ہیں اور پانچوں راجوں میں ہم جیتیں گے یعنی کی بی جے پی پرچم لہرائے گی یہ بڑا بیان دیا ہے کل آمیت شاہ نے فل آف اینرجی فل آف کونفیڈنس کل آمیت شاہ نے بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا جنتہ نے موڈی کے ہر فیصلے کا سواغت کیا ہے اور موڈی کا ہر فیصلہ عام ناغریک سے جڑا ہوا ہے حالانکہ ویپکش ہمیشہ آروپ لگا تھا رہا ہے کہ موڈی سرکار گریب کی سرکار نہیں ہے مزدور کی سرکار نہیں ہے کسان کی سرکار نہیں ہے یہ جو سرکار ہے یہ بڑے بڑے کاروباریوں کی اور جو بڑے بڑے انڈرسلسٹ ہیں ان کی سرکار ہے لیکن کل آمیت شاہ نے کہا کہ ہم نے جس طرح سے سرجیکل آئی سٹرائک کیا آتنکہ واد کے خلاف ایک بڑی لڑائی شروع کی اس کا پورے دیش نے سواگت کیا اس کے بعد کالے دھن کے خلاف جو ہم نے ایک لڑائی کی شروعات کی اور ہم نے نوڑ بندی کا فیصلہ لیا اس پر بھی پورا دیش ہمارے ساتھ ہے اور اس بار جس طرح سے دو بڑے فیصلے موڈی سرکار نے لیے ہیں اور دونوں میں دیش کی جنتہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے کہ ہم پانچ راجوں میں جیت کر دکھائیں گے پانچ راجوں میں جہاں چناف ہونے والے ہیں وہاں جیت ہماری اور صرف ہماری ہوگی یہ کہنا ہے حمد شاہ کا حالانکہ وقت بتائے گا کہ ان کے دعوے کتنے سچ ثابت ہوں گے ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں پچھلے سال اگست میں سبحاش نگر کی ایک گھٹنا کے مدد نظر دلی سرکار کا بڑا فیصلہ آیا ہے سڑک حادثے میں پیڑیس کی مدد پر دو ہزار روپے انام ملے گا اب تک ہوتا کیا تھا اگر کوئی شخص سڑک حادثے کا شکار ہوتا تھا تو لوگ تماش بیر بن کر اس کا تماشا دیکھتے تھے کوئی موبائل میں ریکوڈنگ کرتا تھا تو کوئی فوٹو کھیستا تھا اور اسے وارس اپ پر شیئر کرتا تھا اور لیکن مدد کے لیے لوگ آگے نہیں آتے تھے وجہ یہ نہیں کہ انسانیت مر چکی تھی وجہ یہ کہ لوگ اس پچڑے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اگر وہ اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں تو پہلے جانچ کرائی جاتی تھی کہ آپ اسے کیسے لے کر آئے کیا کنیکشن ہے کیا دیکھا تو لوگ اکثر اس پچڑے سے بچنے کے لیے لوگوں کی مدد نہیں کر پاتے تھے لیکن اب دلی سرکار نے کہا ہے کہ جو بھی پیڑیت کی مدد کرے گا کوئی حادثے میں اگر پیڑیت ہوا ہے جو بھی اسے ہسپتال پہنچائے گا اس کی مدد کرے گا اسے دو ہزار روپے کا انام دیا جائے گا بڑا اتحاصی فیصلہ ہے کیونکہ دلی میں ہر سال کئی ہزار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں کئی ہزار لوگ اپنی جان گوا دیتے ہیں کیونکہ وقت پر انہیں اپچار نہیں مل پاتا ٹریٹمنٹ نہیں مل پاتا جو اس مدد کے لیے لوگ آ گیا آتے ہیں وہ مدد کرنے سے کتر آتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑی سیکھ ہے کی دو ہزار روپے کے لالچ اور سمان میں ہی سہی کم سے کم وہ مدد تو کریں گے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی کہا تھا کی ایکسیڈنٹ پیڑیت کو فٹا فٹ اسپتال میں بھرتی کرانے پر کوئی فورمیلٹیز نہیں کی جائیں گے اسپتال کو فورمیلٹیز بعد میں کرنی ہے پیپر ورگ بعد میں پورا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو مریض کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے اور ایسے میں دلی سرکار کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہو اور جن لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ایسے کافی لوگ مرنے سے بچ پائیں گے شاید نبیٹی کا رکھ کرتے ہیں اسٹریشنوں پر بارات کے لیے بجے گا بینڈ اب جو ریلوے اسٹریشن ہوں گے وہاں پر بارات بھی آئے گی بینڈ بھی بجے گا شادی بھی سجے گی منڈب بھی سجے گا اور ساتھ فیرے بھی ہوں گے دعوت بھی ہوگی جی ہاں ایک بڑا فیصلہ ہے سرکار کا اور بھارتے ریلوے کا آمدنی بڑھانے کے لیے ریلوے بنا رہا ہے نئی پولیسی جہاں کم ٹرینے رکھتی ہیں جو اسٹریشن پریسر خالی پڑے رہتے ہیں وہاں اب میریج فنکشن کیے جائیں گے ان اسٹریشنوں کو قرائے پر دے کر اس سے پیسہ کمائے جائے گا پی اے موڈی نے ایک کارکرم میں یہ آئیڈیا دیا تھا جس کے بعد اب ریلوے سے بہت ممکن ہے کہ جلدی ہی ایمپلیمنٹ بھی کر دے گا اس آئیڈیا پر کام کرے گا اور اسے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا کیونکہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ریلوے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے اب ریلوے سٹیشنوں پر بینڈ باجہ بارات کی ویوستہ کرنے جا رہا ہے اس یوجنہ کے تحت جن ریلوے سٹیشن پر اکہ دکھا ٹینے رکھتی ہیں وہاں کھالی پڑے پریسر کو ویوہ اور انیے سمہاروں کے لیے قرائے پر دے دیا جائے گا ریلوے بورڈ اس ماملے پر پولیسی تیار کر رہا ہے امید ہے کہ اگلے سبتہ تک اس بارے میں نیم سروجنی کر دیے جائیں ایسے میں آنے والے وقت میں کچھ سٹیشنوں پر آپ کو بینڈ باجہ بارات نظر آ سکتا ہے ڈھول لگاڑے سنائی دے سکتے ہیں تو ایک اچھا ایڈیا ہے جس طرح سے بار بار اس وقت بھارتے ریلوے کے سامنے سب سے بڑی چنواتی ہے کہ جو ریلوے لاؤس میں جا رہا ہے اسے کس طرح سے لاؤس سے اوبارے نئی ویبستہیں لائے پیسے کمائے تاکہ ریلوے کمائی کا ذریعہ بن سکے سرکار کے لیے تو اسی کوشش کے طرح ایک نئی شروعات ہی ہونے جا رہی ہے اور اگر یہ شروعات ہوتی ہے تو بڑا ایتحاسی قدم بھی ثابت ہو سکتا ہے جہاں لوگ شادیوں کے سیزن میں کیونکہ ایک شہر میں لیمیٹڈ میریج ہال ہوتے ہیں اور جب بڑا سایہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ سارے میریج ہال بک ہو چکے ہیں ایسے میں شادی کا بندوبست کہاں کریں تو یہاں لوگوں کو بھی مدد ملے گی اور بھارتے ریلوے کو بھی اچھا خاصا منافع ہو سکتا ہے دینی بھاسکر کروک کرتے ہیں اور خبر آج یہ بھی ہے کہ کل ہم نے آپ کو پہلی بریکنگ نیوز میں بتا دیا تھا کہ بولی وڈ کے دگج امینیتہ اومپوری اب نہیں رہے ہیں ان کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو چکی ہے لیکن کچھ چیزیں بھاسکر نکال کے لائے آیا ہے اور بھاسکر کی پرتال میں کچھ چیزیں نکال کر سامنے آئے ہیں نہیں رہے اومپوری فلیٹ میں ملی نیوڈ باڈی سر پر تھا گہرا گھاو موت سے چند گھنٹے پہلے پتنی سے ہوئی تھی بحث ہتیا یا حادثہ دونوں ہی اینگل سے جانچ کرنے میں جھوٹی پولیس اومپوری کے ساتھ کیا ہوا اب تک آپ نے صرف یہی سنا تھا کہ اومپوری کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی اور ان کا جو نیدن ہوا ہے وہ دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے وہ اپنے گھر میں ہی مرت پائے گئے ہیں لیکن دینک بھاسکر کی خبر یہ کہتی ہے کہ اومپوری کی جو موت تھی وہ کہیں نہ کہیں سوہباوک نہیں ہے اس پہ شکی سوئی گھوم رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پولیس حادثہ اور ہتیا دونوں ہی اینگلز پہ اب جانچ کر رہی ہے کہ آخر موت کی حقیقت ہے کیا کیونکہ موت کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایک تو وہ نیوڈ پائے گئے ہیں دوسرا ان کی پتنی سے ان کی بحث بازی ہوئی تھی جیسا کہ پہلے بھی ان کی پتنی آروپ لگا چکی ہے کہ اس کے ساتھ مارپیٹ کی ہے اومپوری نے اومپوری کو اس دوران کئی بار پولیس اسٹیشن کا بھی رکھ کرنا پڑا تو سوال کہیں ہیں لیکن جانچ میں سامنے ہو پائے گا کہ آخر موت کی اصلی وجہ کیا تھی تو یہ تمام خبریں تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی بولی ووڈ سے لے کر کھیل جگہ تک نوڑ بندی سے لے کر سنسط کے گلیاروں تک راجنیتک تمام سمی کرنوں پر ہم نے ایک نظر ڈالی لیکن آج کی خبروں میں فلال کے لیے بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com تو تمام اپ ڈیٹس ہم سے آپ لیتے رہیے کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات فلحال ہمیں دیجئے اجازت نمسکار